اب جب ہم two dimensional arrays کی data type کے بہت سارے variables generate کروائیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ array کا concept استعمال کرتے ہیں ایک ہی data type کے بہت سارے identifiers یا variables generate کرانے ہوں تو ہم array کا استعمال کرتے ہیں one dimensional array کو دیکھا جائے تو وہ یا تو ایسی دکھائی جائے گی آپ کو جس میں یہ different indices کی اوپر different elements یہاں پر کیا ہیں موجود ہیں یہ اس کا ہوگا index number zero index number one two three four five six اور seven یا ان کے indices کہاں سے شروع ہوں گے one سے شروع ہوں گے اور آٹھ تک جائیں گے it now depends on the programmer کہ وہ کس indices کو start اور کس index کو وہ ending index بول رہا ہے جو اس میں array میں لفظ استعمال ہوتا ہے bounds کا lower bound اور upper bound کا سمہ جاری کے نہیں آرہی تو اگر یہ اب one d array کو ایسی بھی دکھائے جائے گا ٹھیک ہے اور one d array کو horizontally بھی دکھائے جا سکتا ہے dimension ہے نا ایک ہی dimension ہے اس میں اس میں جب دکھاؤں گا تو کیسے دکھاؤں گا میں اس طرح سے دیکھو یہ one two three four five six اور seven ایک row کی طرح وہ ایک column کی طرح ہے یہ بھی کیا one d array اور ہے وہ بھی کیا one d array اگر آپ نے declare کرتے ہوئے اس کو بتایا ہے کہ declare num کیا ہے array ہے کہاں سے کہاں تک zero سے seven تک کس کی off integer کی تو اس ساروں میں جو data type یا data properties کس کی استعمال ہوں گی integers کی استعمال ہوں گی اگر آپ نے اس کو بول دیا ہے کہ یہ کیا ہے string ہے تو یہ سارے کس کی نا کے لیے استعمال ہو جائیں گے string کے لیے یہاں پہ پھر مثال کو طور پر آپ کیا کر لیں name کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں name کر لیتے ہیں تو ادھر بھی کیا آئے گا name آ جائے گا ادھر بھی کیا آ جائے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس طرح کے نام اس کے اندر آ جائے گے لیکن ساروں میں properties کس کی ہوں گی string کی ہی properties ہوں گی کس کی properties ہوں گی string کی ہی properties ہوں گی اب اس کو میں یہاں پہ visualise کروں تو یہاں پہ لکھا ہے Alex Ben Charlie Darwin Alex Frank George اور Henry یہ نام اس طرح سے represent کیے جائیں کہ نام وہی ہے just illustration کیا ہے different ہے ٹھیک ہے آپ اتنے excited کیوں ہوں گیا آپ کو آپ کے دوستوں کے نام نظر آئے اس میں ٹھیک ہے نہیں یار یہ تو جنرل سے نام ہے یہ یہاں تک بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں اب ان سب کی data type یہاں سے لے کر یہاں تک کی data type کیا ہے string ہے اب application دیکھی جائے یہ بڑی زبردست application تھی آپ کو 8 different variables generate ہی نہیں کرانے آپ ایک variable generate کرا رہے ہیں اور آپ 8 different values اس کے اندر کیا کر رہے ہیں use کر رہے ہیں میری بات کے ساتھ follow کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک آپ نے declaration کی otherwise کیا ہوتا ہے 8 different declarations کرنی پڑتی ہیں سوچو اگر میں پوری class کیلئے کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کتنا 70 تو ہمارے پاس 71 different data items create ہو جائیں گے کیا 71 different variable generate کراتا پھر ہوں گا میں کبھی بھی نہیں جیسے آپ 1000 students کی height آپ enter کرتے ہیں تو کیا 1000 variables generate کرائیں گے کبھی بھی نہیں اب array کے ساتھ کام لیں گے کیونکہ جتنی بھی variables identifiers ہیں سب کی اوپر same ہی phenomena apply ہو رہا ہے سب کی اوپر same processing apply ہو رہی ہے سب کی اوپر same logic apply ہو رہی ہوتی ہے سب کی same properties ہیں جو پہلے والے string variable کی property ہے وہی دوسرے کی بھی ہے وہی تیسرے کی بھی ہے وہی آخری والے کی بھی ہے yes or no clear ہو رہی ہے یہ باتیں اسی طرح سے یا تو اس کو vertically دکھاتے ہیں ہم یا تو horizontal clear ori میری بات کے نہیں اب اسی طرح سے اگر آپ اس کی dimension کو increase کرتے ہیں let's say that let's say that اب ہم آتے ہیں two dimensions کی طرف double dimensions میں کیا ہوگا یہ تو ایک dimension ہے اس میں rows بھی ہوں گی اور columns بھی ہوں گی جیسے maths کے اندر ایک matrix کا topic آتا ہے جس میں rows بھی ہوتے ہیں اور columns بھی ہوتے ہیں ہر ایک value جو انسی ہے وہ row and column کے حساب سے define کی جاتی ہے جیسے بچوں آپ لوگ students ہیں آپ نے let's say پانچ subjects آپ نے دینے ہیں کتنے subjects پانچ subjects کے آپ students ہیں ہر بچہ کتنے subject پڑے ضروری ہے کہ ہر بچہ کتنے subject پڑے پانچ subject پڑے اب آپ کی بھی کتنے subjects ہیں آپ کی بھی کتنے ہیں آپ کی بھی کتنے ہیں dot 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 آپ کی بھی کتنے ہیں بولیں اللہ حافظ good night اب بتائیں جی last row کتنے subject ہیں پانچ subject ہے بات سمجھے اب اگر میں آپ کے marks enter کرتا ہوں پہلے test کے marks دوسرے test کے marks پہلا آپ کا maths ہے پھر physics ہے پھر chemistry ہے پھر computer ہے پھر english ہے maths physics chemistry computer english maths physics chemistry computer english maths physics chemistry computer english i have to follow a uniform pattern بات سمجھا رہی کی نہیں میں کیا کروں گا میں ایک ایسی ایسا table بنا دوں گا یہاں پہ آگئے کس کے Mike یہاں پہ آگئے کس کے Mark یہاں پہ کس کے آئیں گے انگلیش کے marks آئیں گے کیا آئیں گے marks آئیں گے اور marks انٹیجر ہوتا ہے marks کیا ہوتا ہے انٹیجر یہ آجایے گا کس بچے کے مارک پہلے بچے کے مارک کس کے مارکس ہیری پورٹر کے مارکس دوسرے کس کے مارکس دوسرے بچے کے مارکس یہ کس کے مارکس کیا ہے تیسرے بچے کے مارکس یہ کس کے مارکس چودہ بچے کے مارکس اب کرتے 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 کہانی کس تک جائے گی کندر تک جائے گی سیونٹیت بچے تک جائے گی میری بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں نہیں وہ تو ونڈیر ہے اس کو اگنور کرو ٹوڈی پہ آگئے ہوں میں اب ستر بچہ ہے ہمارے پاس یادو زیرو سے سکسٹی نائن یا منز ہے سیونٹی ٹھیک ہوگی بات کی نہیں اب یہاں پہ جو ڈیٹا آئے گا یہ کونسا ڈیٹا ہے پہلے بچے کا یہ کونسا ڈیٹا ہوگا پہلے بچے کا یہ کونسا ڈیٹا ہے چودھے بچے کا کمپیوٹر یہ کونسا ڈیٹا ہے سیونٹیت بچے کا لیکن یہاں پہ جسرا وان ٹو تری فور فائف سیونٹی تک لکھا ہے یہاں پر بھی کیا لکھنا ہوتا ہے وان ٹو تری فور یہ آپ نے اور میں نے اپنے ذہن میں یعنی کہ پروگرامر نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جی پہلا کولم is for maths دوسرا کولم is for یا ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ہم ان کے لیبلز ڈیفرنٹ ریپریزنٹیشن وائز ہم کر سکتے ہیں البتہ کمپیوٹر میں لیبل ڈیفرنٹ نہیں ہوتا کمپیوٹر میں ان ساروں کی سیم ڈیٹا ٹائپ ہوگی جیسے یہاں پہ سب کی ڈیٹا ٹائپ کیا تھی سٹرنگ تھی یہاں پہ ساروں کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے آپ چاہیں تو ان سب کی ڈیٹا ٹائپ کیسی رکھ سکتے ہیں انٹیچر اسی طرح سے ان سب کو چاہو تو آپ انٹیچر رکھو چاہو تو ریل رکھ لو سمجھاری بات ہے نہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر آپ اس کو اگر مثال کی طور پر آپ کہتے ہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو میک این ارے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں میں پوری کلاس کے ساروں کے ایکچول نیم اور نک نیم سٹور کرنا چاہتا ہوں سمجھاری ایکچول نیم اور نک نیم سٹور کرنا چاہتا ہوں تو مثال کے طور پر ہم ایک ایسی ارے دیولپ کر سکتے جیسے ایک بچہ ہے اس کے تین نک نیم ہے fuerze نیم نہیں کا amigos ایک اس کا لاس نیم ہے دویے نام ہوگئے جو پورا نام ہے اس کا فرز اور لاس نیم ایک ہے اس کا نک نیم فرز لاس 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 نک نیم لیکن شرط یہ ہے کہ ہر بچے کا فرز نام بھی ہونا چاہیے نہیں ستر بچوں کے لیے آپ پھر کیا کریں گے ایک سٹرنگ کی آپ ایک ٹو ڈی ارے جنریٹ کروائیں گے جس میں سیونٹی روز ہوں گی لیکن کولمز کتنے ہوں گے تین کولمز ہوں گے کتنے کولمز تین کولمز ہوں گے پہلے کولم میں اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے in the first column i am writing first name in the second column i am writing last name in the third column i am writing make name یہ آپ نے اپنے ذہن میں save کرنا ہے user کے ساتھ interact کریں گے تو اس کو بتا دینا انپوٹ کرتے ہوئے کہ جو پہلے ڈالو گے وہ first name ڈالو پھر second جو انپوٹ کرو گے وہ last name ڈالو اور third جو انپوٹ کرو گے وہ nickname ڈالو سمجھا رہے ہیں میری بات یہ کہ نہیں تو جو two dimensional arrays ہیں یہ اس چیز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے same data type اگر ایک ہی item کے ساتھ have succeeded multiple properties ہیں اور اس طرح کے بہت سارے items ہیں ٹھیک ہے if an item has multiple properties if an item has multiple associated properties if an item has multiple associated properties if an item has multiple associated properties and we have same items and we have same items and we have same items if an item has multiple associated properties and we have same multiple items same multiple items then we apply the concept of then we apply the concept of two dimensional arrays then we apply the concept of two dimensional arrays 2D array can be referred to as a table 2D array can be referred as a table having rows and columns having rows and columns having rows and columns 2D array can be referred to as a table having rows and columns having rows and columns having rows and columns but the data type of all the entries but the data type of all the entries is same but the data type of all the entries is same but the data type of all the entries is same that is the whole 2D array could be integer that is the whole 2D array could be integer comma that is the whole 2D array could be integer comma real comma string comma boolean and character etc let's say it is a table which we have a name that we can see how many this on the other hand marks 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 which we can see declare declare marks here array array لکھیں گے اور پھر یا پر سے پہ لکھیں گے پہلےWe see کر روز کی روز کی جائیں گی وان سے لے کر ایک کتنی 70 اور کولنز میں پھر میں کتنی ہیں وں سے لے کی دوسرگ کر سکتے ہیں اور ون سے بھی کر سکتے ہیں خوش کر سکتے ہیں وین سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ بات کے نہیں OFF کس کا ہوگا یہ OFF INTEGER OFF INTEGER اب یہ آپ کے کس کی آپ کے وہ ہیں BOUNDS ہیں THIS IS GOING FOR ROS AND THIS ONE IS FOR COLUMNS ROS AND COLUMNS ہمیشہ ROS INTO COLUMNS ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آتا ہے LOWER BOUND OF ROW UPPER BOUND OF ROW THIS IS LOWER BOUND OF ROW AND THIS ONE IS UPPER BOUND OF ROW WHAT IS LOWER BOUND OF COLUMNS WHAT IS THIS UPERBOUND OF COLEM BAT سمجھا رہی ہے کے نہیں انپوٹ بھی اسی طرح سے کراتے ہیں اور آوٹپوٹ بھی اسی طرح سے کراتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کہ نہیں جیسے ون ڈی ارے کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہوتی ہے لیکن میں اس کو انپوٹ آوٹپوٹ اینڈ منپلیشن کا طریقہ بتا دیتا ہوں we'll do a problem as well ٹھیک ہے for example یہ example تھوڑی ڈیٹیل ہو جائے گی ہم ایک reasonable example کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا short کام ہو کیا خیال ہے دو ٹیسٹ لے لیں دو ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور بچے کتنے لے لیں ہاں سیون ٹھیک ہے تاکہ ذرا diagramatically صحیح ہو جائے نا ایک نئی ارے بنائے اب پانچ چھے کی بنا لیں diagram چھے کی بنا لیں بس یہ one آجائے گا اس کا index اور یہاں پہ آجائے گا اس کا index two سمجھ رہے کہ نہیں یہ آجائے گا اس کا column number one اور یہ بھی آجائے گا اس کا column number two horizontally جو run ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہوں گے بچوں row یہ کیا ہوگا بچوں row clear ہوئی میری بات کے نہیں یہ سمجھ رہی ٹھیک ہے یہاں پہ declaration میں کیا changing آجائے گی یہاں پہ آجائے گا rows آجیں گی six اور columns آجیں گے کتنے two آجائیں گے clear ہوئی میری بات کے نہیں صحیح ہے نا لیکن یہ یاد رکھیں اب ان ساروں کی جو data type ہے وہ کیا ہے یہ سب کی جو data type ہے integer data type ہے کونسی data type ہے اب ان ساروں کی integer data type ہے ٹھیک ہے یہ بات کے نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا input کرنے کا طریقہ کیا ہوگا دو loops لگیں گے یعنی پہلا loop لگے گا جب آپ کے پہلا student ہوگا پہلا student کا پہلا mark اور پہلا student کا دوسرا mark enter ہوگا سمجھا رہی ہے اور ساری values آپ کے پاس save بھی ہوں گی پہلے نمبر پہ یہ first data یہ آئے گا پھر پہلے نمبر کا پہلے student کا second data آئے گا تو جب آپ loops لکھتے ہیں اس کے لیے nested loops کا سہارا لیا جاتا ہے کس کا سہارا جب row کی value ہوگی one تو column کی value ہونی چاہیے one and column کی value ہونی چاہیے two اگر column زیادہ ہیں تو column کی value ہونی چاہیے three and then four and then five جب column سہارے ختم ہو جائے پھر کدھر آنا چاہیے column والا loop ختم ہو جائے پھر کدھر آئے row والے loop پہ آگا اور پھر دوبارہ اب row کی value ہو جائے گی کتنی two اب پھر سے column کب کہاں سے شروع ہوگا one سے پھر کہاں سے two پھر column three column four and column five column five بھی ختم ہو گیا اب column والا loop ہو گیا ختم پھر آئے گا نیچے اور اب پھر سے کیا چیز سٹارٹ ہو جائے گی row number three تو row والا جنسا loop ہے وہ آئے گا پہلے row والا loop آئے گا پہلے سمجھا رہی ہے row سٹارٹ ہوگا one سے لے کر six تک one سے لے کر six تک اور then کس کا آئے گا column is equal to one سے لے کر two تک column is equal to one سے لے کر two تک بات سمجھا رہی ہے بچوں کو کہ نہیں یہاں پہ آپ کریں گے کیا چیز input marks of جیسے یہاں پہ لکھا بھائے exactly اسی طرح سے لکھیں گے پہلا index کس کا آئے گا پہلا index کس کا آئے گا ہاں جی دوسرا کس کا آئے گا column کا آئے گا اب جب آپ اس کو run کریں گے سب سے پہلے کیا ہوگا next see just imagine ذرا اس کو اس کو توجہ دیں r کی value کیا ہوگئی one اندر آئے گا column کی value کیا ہے یہ کیسے چلے گا one one یہ کدھر لے کے جائے گا اس کو لوجیکلی نیچے r تک تو نہیں لائے گا کیونکہ ابھی c والا loop ختم نہیں ہوا c کہاں تک چلے گا 2 تک چلے گا کہاں تک چلے گا 2 تک چلے گا بچوں میرے بات سن رہے گا نہیں اب اگلی دفعہ کیا ہوگا input marks of one comma two one comma پہلے کیا ہوا تھا one comma one پہلے کیا تھا one comma one اب کیا انٹل ہوا one comma اب کیا انٹل ہوا one comma one comma two اب کیا ہوگا اب c والا loop کیا ہوگیا finish کدھر آجی کی کہانی نیچے r پہ آجی کی r کدھر لے کے جائے گا story کو دوبارہ اوپر r پہلے کیا تھا r پہلے کیا تھا اب کیا ہو جائے گا two جب نیچے آئے گا اب پھر سے c کیا ہوگیا پھر سے c کیا ہوگیا one سے لے کے کہاں تک چلے گا اب r کی value کیا ہوگئی two two comma اب کس کی value آئے گی اب کس کی value آجی گی two comma one کی پھر کس کی value کی باری ہے اب c کی value یہاں سے پھر سے کدھر جائے گا c اوپر c کی value ہو جائے گی کتنی next value two اب آئے گا two comma two comma two اب جب نیچے آئے گا next c تو ختم ہو گیا next c تو ختم ہو گیا کدھر آئے گا next r پہ آئے گا next r کدھر لے کے جائے گا اوپر r کی value کیا تھی اب کیا ہو جائے گی تو r کی value ہو جائے گی subject کے marks math کے column number two represent کر رہا تھا کس کے marks cs کے ہم نے math کی بھی average نکال لی ہے اور ہم نے cs کی بھی average نکال لی ہے پوری class کی data کس میں save ہوگا 2d array میں data کس میں save ہے 2d array میں ہم نے کیا کرنا ان کی average نکال لی ہے اب مجھے follow کر رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ maths میں highest marks کس کے تھے یا کتنے تھے maths میں یا computer میں highest marks کتنے تھے clear ہوری بات یہ بھی نکال سکتے ہیں اب data manipulation اس پر ہونی ہے جس پر ہونی ہے اس پر ہونی ہے input ہو چکا average input کے ساتھ ساتھ نکلتی ہوتی ہے totaling totaling ساتھ ساتھ ہوتی ہے اب یہاں پر input کر سکتے ہیں خراب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک اور double nested loop لگائیں r والا اور c والا پھر سے لگائیں اور پھر یہاں پہ آ کے آپ ان کو total کرنا شروع کر دیں آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ پھر سے فورلوب لگائیں r equal to one to six four c equal to one to two یہاں پہ آپ اس کی اوپر sum کرنا شروع کر دیں sum اس لیے کر سکتے ہیں کہ پرانی values of input are not lost they are not lost they are saved because you are not using the simple variable data structure you guys are using arrays the advantage of arrays is that it holds the values they are not lost you can you can use them in the later programming part a program section جو بعد میں use کر سکتے ہیں not an efficient approach it is not an efficient approach to write at this for loop again and again just see what is your application آپ نے صرف average نکال نہیں you can use the average یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں otherwise کیا کرنا پڑتا you would have used this آپ کو یوں کرنا پڑتا sum لکھ کے یہاں پہ مثال کے طور پہ جنرل لکھ رہا ہوں marks this comma this میری بات سمجھ آرہی ہے کی نہیں اس طرح سے کرنا پڑتا ہمیں تو نہیں چاہیے بھائی ہے are you getting my point کہ نہیں سمجھ آرہی آرہی ہے نا سمجھ دوبارہ for loop لگانا is not a good option کیا کریں اسی میں کیا کریں گے ہم use کریں گے اسی کو ہم use کریں گے considering that marks are valid considering that marks کیا ہے otherwise repeat یہ ٹھیک لکھا ہے کچھ اس میں غلطی نہیں ہے time kyle wala ہے جس نکمہ نے paper نہیں دینے اس time attention ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ اتنی یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں بولوں جاؤ گھر جاؤ ابھی تک جو میں نے اتنا انرجی لگائی اس کا کیا ہوگا ضائع اگلے دن آگے پھر دوبارہ مجھے ایک کہانی پھر سے repeat کرنے پھر تو let's go a little further ٹھیک ہے اب note کر رہے میں کوئی ویلی نہیں مار رہا ہوں میں آپ کو ہر ایک بات آپ کے کام کی بتا رہا ٹھیک تو کلاس کا ٹیمپو پلیز مت توڑیں آر کام کیا ہو جائے گا امیجن انگ مجھ کو repeat میں ڈال دیتا ہاں یا نا آتا ہے نا وہ اوکی اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو اس کا سم چاہیے کس کا سم چاہیے اس کا سم چاہیے سمجھ آرہی کی نہیں آرہی آرہی یہ کون سم ہے یہ کس کا سم ہو گا سم سی ایس اب میری بات سنو اب سم 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 سی ایس میری بات سم جارہی کیونکہ ایک سم کا سم بنا دیکھ سم ایم سم سی سی کے نام سے آپ کو کیا کر نا پڑ گا اب یہ سی کی ویلیو کیا ہے ون سی کی ویلیو ون ہوگی تو صرف کون سے والے نمبر وہ ایک الگ سم میں آٹ ہوتے جائیں سی کی ویلیو ہوگی تو ایک الگ نمبر میں آٹ ہوتے جائیں اگر آپ ارے استعمال کریں تو ارے کون سی استعمال کریں ون ڈی ون ڈی دو دفعہ چل رہے یا آر والا سی والا تو یہاں پہ لکھیں سم آف سی از اکو سم آف سی پلس نمبر ایڈ ہو جائیں گے اب یہ بات بڑی کلیر کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ جو آپ نے سم کو جان بوچ کے آپ نے کہا آپ نے کہا سر اس کو ایٹمز کی پہلا ایٹم پہلے کولم کو ایڈ کرے گا دوسرا کولم دوسرا کولم میری بات سمجھ رہے کی نہیں دوسرا ویریابل دوسرے کولم کی تمام ویلیوز کو ایڈ کرے گا اگر آپ کو اگر آپ کو ہر بچے کی ویلیوز چاہیے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا سم ون یہاں پہ کیا ہوگا سم ٹو یہاں پہ کیا ہوگا مجھے بتاؤ پھر کتنے کی ارے بنائیں گے آپ ہاں بتاؤ کتنے کی ارے بنائیں کی کتنے کی ایک دو تین چار پانچ چھ چھ آئیٹمز کی ونڈی ارے بنانی پڑے پھر یہ ہوگا پہلے بچے نے ٹوٹل مارکس کتنے لیے دونوں کے ملا کے دوسرے بچے نے ٹوٹل مارکس دونوں کے ملا کے کتنے لیے تیسرے بچے نے دونوں ٹیسٹروں کے ملا کے کتنے مار مار کلیر ہوگی میری بات ابھی یہ اگر یہ ہوتی تو میں چھ کی ارے بنائی بناتا چھ کی لیکن ابھی میں نے کہ نہیں میں نے نکال نی کیا نکال نی ہے ای سم اف ون میں کیا ہوگا ون کمہ آئے گا سم اف ٹو میں کیا ہوگا ون کمہ چلتا ہے یہ پر کی ویلیو کیا ہے بلکل پہلے پہلی دفعہ ون سم اف ون is equal to sum of ون پلس مارکس آف ون آر کمہ سی اب ذرا سننا یہ پہلی دفعہ چل رہا ہے کس میں آر کی ویلیو ہے آر کی ویلیو ہے سی کی ویلیو ہے مارکس کس کے انپور ہوں گے ون کمہ ون ون کمہ ون یہ بلا مارک انٹر ہو جائے کس سم ون اس ایک سم ون پلس بولو نا سم ون پلس مارکس کلیر ہوئی میری بات کے نہیں اب دیکھو مارکس کا ون کمہ ون آئے سب سے پہلے کیا آئے گا ون کس میں آئے گا سم آف ون میں آئے گا اس میں کیا آگیا ون کمہ ون ازر پھر اب سی دوبارہ چلے گا آر نہیں چلے گا سی چلے گا اب یہاں پہ سی کی ویلو کیا ہو جائے گی بولو نا یار کیا ہو جائے گی ٹو سم آف ٹو ون دن ایک ون دوسرا والا ہو جائے گا سم آف ٹو یہ ایڈ ہوگا کس میں پہلے والا ہوگا ون کو آئیڈ کرے گا دوسرا والا کس کو کرے گا ون کو میری بات دو نمبر کر لی آپ نے ون کو ون بھی اور یہ کس میں آٹ ہوا سم آف یہ کس میں آٹ ہوا اب جب سی کا لوب ہو گیا ختم کس کے لوب ہو گیا ختم سی کا ہو گیا لکھ رہو سات سات کی نہیں اب جب یہ سی سے باہر آئے گا کس سے باہر سی ختم ہو گیا کس کے باہر آجے گی بات اب رو کی ویلیو کیا ہو گئی رو کی ویلیو اب تو خموش ہوگی سارے رو کی ویلیو چینج نہیں ہوگی اب جب آر ایکول ٹو ون جب ختم ہوگے تو اگلا رو کا انڈیکس کون سوالا ہے نیچے آئے گا کولم پھر کون سا ہوگا اب رو کون سا ہے two کولم کون سا ہے one اب انپوٹ ہو جائے کہاں پہ انپوٹ ہوگا یہاں پر رو ٹو کولم ون پہ نیچے آئے گا سی کی ویلیو کیا چل رہی ہے سی کے انڈیکس کیا چل رہے سی انڈیکس کیا چل رہے سی انڈیکس اب جب دوبارہ سی اوپر جائے گا سی کی ویلیو ہوگی کتنی بولو نا یار اب کس کی ویلیو انپوٹ ہوئی two کوم two اب جب نیچے آئے گا کیا sum آف ون میں جائے گا سم اس یہ ویلیو ساری کے ساری sum آف ون میں آرہی ہیں دوسری ویلیو sum آف two میں آئے گی کس میں آئے گی sum two میں آئے گی ہوئی میری بات کے نہیں ہوئی ہوگی تو آپ نے کیا کیا آپ نے آپ نے یہ لوجک لکھ کے آپ نے ارے بنائی اور sum ان کا ہو گیا کلیر ہوگی میری بات کے نہیں اب جب یہ کتنی دفعہ چلے گا پروگرام آور آل بارہ دفعہ چلے گا پورا پروگرام کتنی دفعہ کیونکہ six ملٹی پی two is twelve total iterations are twelve iterations two iterations for each row there are six rows and total there are twelve iterations there are twelve iterations اچھا یہ تو ہم نے ایوریج بھی نکال لیں کا جگاڑ نکال لی ہمارے پر سم نکل آیا آفتر ورڈ ہم اس کو کیا کریں گے ایوریج نکال لیں کیا کروں گا میں لیٹر آن ایوریج کی بھی بنائیں بنایا بس دو ڈیفرنٹ وریبل ارے میں کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے آئی is equal to one two two اب c بھی لکھ سکتے ہیں دوبارہ سے c تو ایک کاؤنگ وریبل ہے آپ صرف یہاں پہ کہہ لکھیں ایوریج آف c is equal to sum of c divided by 6 بچے تے نا 6 بچے تے نا تو 6 سے ہی ڈیوائید ٹھیک ہے آپ لکھیں ایوریج آف سبجیکٹ سبجیکٹ c سمجھا رہے کہ نہیں is equal to میں جان بچ کس طرح لکھوار ہوں تا کیا آپ کو idea ہو جائے ایوریج سبجیک ون is equal to ایوریج آف ون ایوریج سبجیک 2 is equal to average of 2 یہ اس طرح سے ڈسپلی ہو جائے گا میسیج آپ کی مرضی کا ہو سکتا ہے یہ آپ کی چوئیس آئیے اگر آپ highest and lowest نکال چاہتے ہیں highest and lowest نکال چاہتے it's up to you again آپ کو simple 2 highest نکلیں گے highest کی بھی two کی ارے بنا لینا ہے highest کا تعلق bubble sorting سے کہا سے آگیا وہ نہیں ہے وہ a levels میں کر آنگا آپ کو میں ٹھیک ہے بھی کر سکتے ہیں اس کو سوٹ کر سکتے لیکن اس کا تعلق نہیں ہے اچھا اگر آپ نے ان میں highest اور lowest نکال لیں ہے پھر آپ کو اچھا اس میں initialization کیسے کرتے ہیں کسی بھی array میں جیسا sum of zero کو initialize کرنا تھا تو ان کی initialization پتہ کیسی ہو کہ میں یہاں پہ کرتا ہوں for c is equal to one to two sum of c equal to zero high ہنڈرڈ ہنڈرڈ اور یہاں پہ کیا آجائے گا next c اس کو میں بنا جاتا ہوں دبے میں اور یہ کدھر آجائے اس سے پہلے سمجھائی کتنے variables ہیں دو variables یہ بھی zero zero ہوگئے دو highs وہ بھی zero zero ہوگئے دو lows وہ بھی ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہوگئے clear ہوا اب یہاں پہ سمپل ایک loop لگائیں condition لگائیں if marks of کون بھلا دیکھیں ذرا marks of r c بچھو if marks of r c are greater than high of c یعنی پہلے والے marks سے اگر high ہوں تو کیا کر دو then high of c is equals to marks of r comma yes or no else if marks of r comma c are less than low low of c low of c then low of c is equals to marks of r comma clear ہو میری بات clear ہو اب کیا ہو گا some b nik lega matz ka some b nik lega c s ka high nik lega matz ka or high nik lega c s ka lowest nik lega matz ka lowest nik lega c s k lgo ch t sa programe k k k b 12 inputs l 2 totaling k r 2 highest nik nik r r r a g d s same type k ho or b t r 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 کی نہیں آرہی نہیں آرہی تو بتا دیں all good off کس کی strength کی وہ کہاں پہ input ہوگی c والے لوب میں r والے لوب میں c والے لوب میں r والے لوب میں r والے میں very good یہاں پہ ہم کیا کریں گے input name of although name کا کسی کسی کوئی لینا دینا نہیں ہے but ویسے آپ نے r والے لوب میں اس کی input کروا دی all good n a m e ٹھیک ہے بچوں c والے میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ بار بار name one name one دو دفعہ آپ سے input لے گا پھر دوبارہ جب چلے گا r کی value two کے لیے c والے میں لکھو گے نا c تو دو دفعہ چلے گا نا read اس کو پتہ کیا کرے گا پھر read پتہ کیا کرے گا input آپ نے name of r لکھا ہوگا تو بولے گا ایک دفعہ جب چلے گا نا column number one کے لیے بھی بولے گا input name one column number two کے لیے بھی بولے گا input name one وہ ایسا نا اوکے غلط نہ enter ہو جائے تو اس کو ایک دفعہ ہونا چاہیے تو یہاں کے بجائے کہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے double forward slash کس کے لیے ہوتی ہے comments are not part of programming logic ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو